حضرت ایوب علیہ السلام کون تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کیسے امتحان لیا وہ کتنا عرصہ بیماری میں مبتلا رہے اور پھر اپنے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے تمام مشکلات سے نجات دی آج ہم اس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں شیکی ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پیسے خوش آمدید حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یقوب علیہ السلام کے بیٹے ایس کے اولاد میں سے تھے حضرت ایوب کی والدہ حضرت علوت علیہ السلام کی بیٹی تھی اس طرح آپ علیہ السلام حضرت علیہ السلام کے نواسے ہوئے حضرت ایوب علیہ السلام سے مطالق معلومات کے ذرائع قرآن کریم تورات یا پھر وہ کتابیں ہیں جو عرب محرخین نے قدیم تاریخ سے اخذ کر کے تحریر کی حضرت ایوب علیہ السلام سرزمین عوض کے رہنے والے تھے نہائیت سچے اللہ تعالی سے ڈرنے والے برائیوں سے دور رہنے والے کامل انسان تھے ہر وقت یاد الہی میں مشہور اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے رہتے آپ نہائیت امیر قبیر تھے اللہ تعالی نے مال و دولت جائداد شاندار محلات نوکر چاکر اور کسیر اولاد سے نوازا قرآن کریم میں آپ کا ذکر ایک سابر کی صورت میں ہے محققین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھا یعنی تقریباً تیرہ سو یا پندرہ سو قبل مسیح کے درمیان حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ لڑکے اور ساتھ لڑکیاں تھی جو سب آپ پر آنے والی ازمیش کی دنوں میں انتقال کر گئیں اور پھر جب اللہ تعالی نے ان کی ازمیش ختم کی تو انہیں مزید اولاد اطاف فرمائی اور ایک روایت کے مطابق آپ کے ستائیس بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بہت زیادہ مال و دولت زبین و جائدات مویشی غلام اور اولاد اطاف فرمائی اور پھر جب آپ کو ازمیش میں مختلع کیا تو یہ سب چیزیں واپس لے لیں انہیں ترہ ترہ کی بیماریاں لاحق ہو گئیں اور کوئی عضو صحیح سالم باقی نہ رہا سوائے دل اور زبان کے ان تمام مصیبتوں مشکلات اور بیماریوں کے باوجود آپ علیہ السلام نہائی تصابر و شاکر ثابت ہوئے اللہ عز و جل سے ثواب کی آس لگائے بیٹھے رہتے اور دن و رات اس کا ذکر کرتے رہتے آپ کے پورے جسم پر بڑے بڑے پھوڑے ہو گئے تھے جن میں کیڑے پڑ گئے تھے کوئی ساتھ نہ بیٹھتا تھا دوست احبابی بحشت کرتے تھے حتی کہ آپ کو شہر سے باہر ایک کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ڈال دیا گیا لوگوں کا آپ سے ملنا جلنا بھی بند ہو گیا اور کوئی بھی گم خار نہ رہا سوائے بیوی کے جو ان کا بے حد خیال لگتی تھی اور ان کی خدمت میں لگی رہتی تھی اور بہت زیادہ وفادار تھی حضرت سعادی فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا گوشت تک جسم سے جٹ چکا تھا صرف ہڈیاں اور پٹھے رہ گئے تھے بیوی باریک ریت لے کر آتی ان کی نیچے بچھاتی تاکہ جسم کو تکلیف نہ ہو پھر جب بیوی کو خدمت کرتے توید زمانہ گزر گیا تو ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا اگر آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں تو آپ علیہ السلام کو ان مسائب سے رہائی عطا فرمائیں گے اس پر آپ نے حیرت انگیز جواب دیا کہ میں ستر سال تک سے ہی سالم رہا تو کم از کم اللہ کے لیے ستر سال تو صبر کرلوں یہ سن کر بیوی خاموش ہو گئی اور خدمت جاری رکھی حضرت ایوب علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جنہیں چیچک اور دیگر جلدی بیماریاں ہوئیں حضرت ایوب علیہ السلام کے دو بھائی تھے ایک دن آپ سے ملنے آئے تو بو کی وجہ سے قریب نہ آسکے اور دور کھڑے ہو گئے پھر ایک دوسرے سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام میں کوئی بھلائی یا خیر جانتا تو اسے اس طرح تکلیف میں مبدلہ نہ کرتا اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام اس قدر غم زدہ ہوئے کہ کبھی کسی بات سے اتنی تکلیف نہ ہوئی ہوگی آپ نے فوراں بارگاہ رب العزت میں دعا کیلئے ہاتھ پلند کیے قرآن پاک میں ارشاد ہے جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے اعزا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں جو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور عبادت کرنے والے نصیت کرنے والے بخشے گئے قرآن پاک میں ارشاد ہیں اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا یہ شیطان نے مجھ کو عزا اور تکلیف دے رکھی ہے اور ہم نے کہا کہ زمین پر پاؤں مارو دیکھو یہ چشمہ نکل آیا نہانے کو تھنڈا اور پینے کوئی شیری حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا بارگاہِ الہی میں قبول کر لی گئی انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا جہاں سے تھنڈے اور شیری پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا پھر آپ علیہ السلام نے اپنے کمزور اور لاغر جسم کو گویا اس چشمے کے پانی پر ڈال دیا جیسے جیسے جسم پر پانی پڑتا جسم میں توانہ یاتی جاتی آپ دیر تک نہاتے رہے یہاں تک کہ مکمل طور پر صحت مند ہو گئے اس وقت ان کے اہلیہ وہاں موجود نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جنت کا جوڑا پہلا دیا پھر وہ ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے تو ان کی بیوی تشریف لائیں اور انہیں پہچان نہ سکیں تو انہوں نے آپ ہی سے پوچھا اے اللہ کے بندے یہاں ایک آفت زدہ شخص ہوتا تھا وہ کہاں گیا شاید کہ اسے کوئی جنگلی بیڑی اٹھا کے لے گیا حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی ایوب ہوں اللہ نے مجھے میرا جسم واپس کر دیا ہے اور میں بلکل صحت مند ہو گیا ہوں جب آپ نے اس طرح بات کی تو آپ کی اہلیہ کہنے لگیں آپ مجھ سے مزاق کرتے ہیں پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کو یقیم دھیانی کرائی کہ اللہ نے مجھے صحت عطا فرمائی ہے اور میں اب بلکل اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو گیا ہوں اس طرح آپ پر اللہ کی ازمائش پوری ہوئی حضرت ایوب علیہ السلام ضربر مثل ہیں اللہ رب العزت نے آپ کو صبر و شکر کا وہ مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے مشرعہ بن گیا اللہ تعالی نے جو جو آپ کی ازمائشیں بڑھائیں بیسے بیسے ان کی عبادات اور ریاضت بڑھتی چلی گئی یہاں تک صبح و شام کا ہر ہر لمحہ یاد الہی میں صرف ہوتا رہا